آپ دیکھ رہے ہیں آج کا مدہ میں ہوں پربین اگر آپ ترشول لے کر یاترہ کرنا چاہیں تو کیا ہوایی یاترہ کی اجازت ملے گی کیا ائرپورٹ کی سرکشہ میں تینات سی آئی سف کے جوان اور عادی کاری آپ کو ترشول لے کر یاترہ کرنے کی اجازت دیں گے ماچس بلیڈ سے لے کر آپ کے کام آنے والی چیزوں کو جس طرح ائرپورٹ پر نکلوایا جاتا ہے اس انوبہوں کے آدھار پر آپ کا جواب ہوگا نہیں لیکن آروپ ہے کہ رادے ماہ کو ترشول کے ساتھ یاترہ کی انومتی دی گئی ترشول کا یہ ویواد اب کوڑ تک پہنچ گیا ہے کس طرح ترشول کے جنجال میں فس رہی ہیں رادے ماہ آج کا مدہ میں خاص مہمانوں کے ساتھ کریں گے باتچیت پہلے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ ہر دن ایک ویواد رادے ماہ کی پہچان سے جڑتا نیا نیا ویواد اب ترشول دھاری ماتا کا ترشول بھی ویواد کی وجہ بن گیا ہے کبھی چھوٹا ترشول کبھی بڑا ترشول کبھی دونوں مٹھیوں میں بند ترشول تو کبھی ایک ہاتھ میں ترشول کبھی انگلیوں میں سونے اور ہیرے کی چمک کے بیچ ترشول تو کبھی آشیروات کے لیے آسمان میں اٹھتے ہاتھوں میں نظر آتا ترشول بھاتی بھاتی کے ترشول رادے ماہ کی الگ الگ چھویوں میں ترشول ترشول جو بن گیا ہے رادے ماہ کی شخصیت کا حصہ ترشول اور رادے ماہ کی پہچان ایک دوسرے سے اس طرح جڑ گئے ہیں کتھانے جاتے وقت ہو یا ویمان کی سواری کا وقت ہر وقت رادے ماہ کے ساتھ ان کا ترشول ساتھ ہوتا ہے گھر سے چوکی تک ہندوستان سے دوبائی تک دوبائی میں تو رادے ماہ کی شخصیت سے جڑا یہ ترشول چہرے پر گرنے والی لٹو کو جھٹکا دینے کے بھی کام آتا ہے رادے ماہ کے کام کا یہ ترشول ویوادوں میں بھی آ گیا یون اتپیڑن سے لے کر اشلیلتا پھیلانے تک کی آروپی رادے ماہ ترشول کی وجہ سے کیوں ویوادوں میں آئیں اس کی بھی وجہ ہے اصل میں یہ ماملہ ویمان میں ترشول کے ساتھ رادے ماہ کی سواری کا ہے رادے ماہ کے خلاف دائر ایک جنہیت یاچکا کے بطابق نو اغسط کو انہوں نے اورنگ آباد سے مومبئی تک ویمان سے سفر کیا یاچکا کے بطابق اس وقت رادے ماہ ترشول کے ساتھ ویمان میں سوار کیا ویمان کی سرکشہ کے لحاظ سے اسے چوپ مانا جا رہا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ویمان میں سفر کے دوران جب کسی طرح کے ہتیار ماہ چس سوئی اور بلیڈ تک لے جانے کی جائزت نہیں ہے تو ترشول لے کر انہیں یاترہ کے زیادت کیسے دے دی گئی اس ماملے میں ائرپورٹ کی سرکشہ سے جوڑی ایجنسی سی آئے ایس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں بومبیہ ہی کورٹ میں جنہیت یاچکا دائر کر سرکشہ سے کلوال کے ماملے میں کارروائی کی مانگ بھی کی گئی اسے ناغریک اڈین نیموں کی اوہلنا ٹھہرانے کی کوشش کی گئی یاچکا میں آروپ لگایا گیا ہے کہ پولیس ادھکاریوں اور مہاراج گریہ منترالے نے سکایت کے باب جو رادمہ کے خلاف پراثمی کی درج نہیں کی اس ماملے میں کیندر اور ان ادھکاریوں کو کارروائی کیلئے نردیش دینے کی مانگ کی گئی ہے سنوان نے یہ ممبئی اچھ نیائل اے میں یاچکا دائر کی اور وہ جنہیت یاچکا تھی اور جب ممبئی ہائی کورٹ کو یہ پتا چلا کہ یہ قانونن اُلنگن ہوا ہے تب انہوں نے ہماری بات کو بہت گھر سے سنا اور انہوں نے سارے پکشکار کو نوٹی سیشیو کیا ہے اور ان کو یہ آدیس دیا ہے کہ اس پی آئی ایل کے بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہو وہ اٹھرہ نومبر تک آپ کہیے سکویندرکار اور رادہ ماہ کو ترشیول کو ہوای جہاج میں لے جانا اب مہنگا پڑ رہا ہے اس ماملے میں بومبئی ہائی کورٹ نے مہاراہ سرکار کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل شیف شیکریٹری سے جواب مانگا ہے اس پورے ماملے میں سبھی پارٹیوں کو اٹھارہ نومبر تک بومبئی ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کرنا ہے کیا رادہ ماہ کا ترشیول کے ساتھ ویمان کی سواری کرنا واقعی سرکشہ میں چوک سی جڑا ماملہ ہے سرکشہ ایجنسیوں کی لاپروہی کا ماملہ ہے ہائی کورٹ نے بھارت سرکار مہاراشفر سرکار اور اترکت مکھ سچیف سے اس ماملے میں جواب تلک کیا ہے اس ماملے کی اگلی سنوائی اٹھارہ نومبر کو کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اس ویواد پر ویرام کی گنجائش ہے یہی ہے آج کا مطب ترشیول کا جنجال ترشیول کا جنجال اس پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ کہ کیا سی آئی ایس ایف ترشیول کو ہتھیار نہیں مانتی کیا رادے ماہ پر سی آئی ایس ایف مہربان رہی کیا رادے ماہ کو ترشیول لے کر یاترہ کرنے کی چھوٹ کسی خاص وجہ سے دی گئی اگر رادے ماہ کو ترشیول لے کر یاترہ کی اجازت دی گئی تو اس میں ان کا کیا قصور ہے کیا رادے ماہ سرکشہ کے نیاموں کو جاننے کے باوجود ترشیول لے کر یاترہ کرتی رہی یہ کچھ اہم سوال ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور آج کا مددہ میں رادے ماہ کے ترشیول بیوات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مہنت نول کی شورداز جی ہمارے ساتھ موڈل عرشی خان بھی جڑ رہی ہیں جو لگاتار رادے ماہ پر کئی آروپ لگاتی رہی ہیں اکھیل بھارت ہندو مہا سباسے کے مہا سچیب منا کمار شرما جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اتر پردیش کے پور ڈی جی پی وکرم سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور میرے ساتھ جوتی شاہ چارے وائے راکھی بھی جڑ رہی ہیں راکھی جو کی اب رادے ماہ سمرتھک کے طور پر ہمارے ساتھ جڑتی ہیں پینل پر شروعات آپ ہی سے کرنا چاہوں گا راکھی آپ نے ان مددوں پر اور کئی مددوں پر رادے ماہ کے خلاف بات کہی ہے میں آپ کا اس بار ٹیک جاننا چاہوں گا جب آپ رادے ماہ کا سمرتھن کر رہی ہیں کہ کیا رادے ماہ کا اس طرح ترشول لے کر جانا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس کو بہت کمپلشن اپنے لیے بنا رکھا اور ڈانس کرتے وقت یا کئی دوسری جگہوں پر وہ ترشول ان کے ہاتھ سے نادارد رہتا ہے لیکن فلائٹ میں جاتے وقت ترشول ہاتھ میں ہو کیا یہ کسی طرح کی چھدمتہ ہے یا یہ نہیں دکھاتا کہ آپ کوئی روپ اپنا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس ترشول کو کوئی آئیکن بنا کر رکھتے ہیں نہیں آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے پروین جی لیکن ایک بات سمجھے آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر رادہ ماہ اس ترشول کو لے کر فلائٹ میں ائرپورٹ سے نکل بھی گئی تو اس میں رادہ ماہ پہ تو کوئی سوال یا نشان بنتا ہی نہیں ہے ائرپورٹ کی سیکیورٹی پہ سوال یا نشان بنتا ہے چلیے میں ائرپورٹ پر گن لے کر یا ترشول لے کر پہنچ گئی تو پہنچ بھی گئی دکھاوے کے لیے ہی پہنچ گئی چلیے آپ کو مجھے جانے کیوں دیا کیا رادہ ماہ نے کسی سے زبردستی کی کیا رادہ ماہ نے اس ترشول سے کسی کو کسٹ پہنچایا کیا رادہ ماہ کے ترشول لے کر فلائٹ میں جانے سے کسی بھی ساتھ بیٹے ہوئے یاتری کو کوئی حاگات پہنچی کوئی نقصان پہنچا تو نہیں تو اس میں سارا سارا سوال رادہ ماہ پر تو بنتا ہی نہیں ہے سیکیورٹی پر بنتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم نے یہ سوال کو اٹھایا بھی آپ نے اگر اس پیکیج کو سنا ہو تو ہم یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ سی آ ایس ایف جو ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے بیگ میں اگر چھوٹی سی کوئی چیز بھی رہ جاتی ہے لوہے کی کوئی چھوٹی سی راڈ ہوتی ہے کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے جو ان کے میٹل ڈیٹیکٹر میں سامنے آتی ہے تو وہ ترنت اس کو نکلوا کر باہر کر دیتے ہیں کیا کوئی خاص مہربانی ان پر چل رہی ہے اور اگر خاص مہربانی چل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو پتہ کرنا ہے لیکن ہمارے ساتھ بکرم سنگھ صاحب بھی جڑ رہے ہیں سنگھ صاحب اس میں ذمہ دار کون ہے اور خاص طور پر جب ترشول یا ایسی چیزوں کو سامنے دکھایا جاتا ہے تو کیا یہ کوئی چھدمروپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا سمجھا جائے اس سے پرمیر جی سب سے پہلے اس کے بارے میں نیم بلکل سپشت ہے آپ کوئی بھی ہتھیار لے کے نہیں چل سکتے ہیں کرپان کے بارے میں اپواد ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہتھیار لے کے چلتے ہیں نکھیلی چیز لے کے چلتے ہیں یا اس کے علاوہ دو سال پہلے تک تو یہاں تھا کہ اگر بینا کٹا ہوا سیو بینا کٹا ہوا امرود بینا چھلا ہوا سنترہ بھی اگر آپ لے کے چلتے ہیں جس کو کی کپڑے اور کاغذ میں لپیٹ کے ایسا پرتیت ہو سکتا ہے کہ وہ بم یا گرنیڈ ہے وہ بھی علاو نہیں کیا جاتا کہ اس کو کاٹ کر کے لے جائیے ترشول کن پرستیتیوں میں چلا گیا اس کی پوری ذمہ داری سی آئی ایس اف کے ان کرمچاریوں کی ہے جنہوں نے ان کی چیکنگ کی تھی اور ان کو انوبت دی تھی یہ کسی بھی طرح سویکاریں نہیں ہے اور اس کی پوری ذمہ داری چیکنگ سٹاف کی آتی ہے مہین نوول کشور جی یہ ترشول رکھنا کیوں ضروری ہے ماتا کا روپ ہے ماتا کے پاس ترشول رہتا ہے ابھی ہم نوراتری کے سمیں نوراتری کے دور میں بھی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ترشول ہے اور ایک طرف رادے ماں کہتی ہیں وہ ماتا کا روپ نہیں دوسری طرف یہ ترشول بھی ان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یہ دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں کہ وہ ماتا کا اوتار ہی ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دیکھیں ترسول ہمارا دھارمک پہچان ہے دھارمک چند ہے اور جس پکار ابھی سنگھ صاحب نے کہا کہ کرپانے کا پواد ہے کرپانے لے کر کے چند ہے اور بھگوان کا کوئی بھی بھکت پرماتما کے کسی آئیرد کو رکھ سکتا ہے اس میں مجھے تو لگتا نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میڈیا ٹرائل ہے کوئی بات لے کر کہ کوئی بھی سنگھ صاحب نے سیدھے سیدھے کہا کہ وہاں کے جو جات عدھکاری ہیں ان کی جمعیداری تھی وہ مناہ کرتا ہے اس کے بات جورستی ہو لے کے جات تو سیدھے ان کی غلطی تھی اور دیکھئے جات کہ میں نے پہلے بھی بار کہ کوئی بھی سنتین کہتا میں بھگوان ہوں ہاں را دیما بھگوان بھگوان دیو جی بھکت تو ہیں بھکت ہو سکتی ہیں پر دیو جی نہیں ہو سکتی ہیں ایسا کہتی ہے میں دیو جی ہوں تو ٹھیک نہیں ہے دیو جی بھگت ہوں تو کوئی دکت نہیں ہے راکھی دیو ہیں یا دیو کی بھکت ہیں جی آپ سمجھ جی بھگت چلی چلی جاری ہے ایک دس پندرہ ویرودیوں کو چھوڑ کر آپ بات کر تو ان کے بہت زیادہ سمر تھک سمر تک خود جارے ہیں کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی سے مہ کی بھگت ہے مہ کے مندل میں تصویر میں دیکھتے ہیں سائی بابا کو سب سے پہلے ایک کٹیا کے اندر رکھا گیا تھا آج بابا کا سونے کی پال کے سونے کی چیز جیسے بھگت ان کو رکھ رہی ہیں ایک بھگت نے لاکر ترشول دی اور بولا دیوی یہ ترشول پکڑ کر رہا میری منت پوری ہوئی ہے تو ماں کے ہاتھ میں لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھئی درگا ماتا کا روپ ہوں تو فیر میں نے تو شاید میں تو مسلم اس سے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی رہتا ہے تو کئی بار ذکر کیا ہے کہ نجی ٹپڑی نہیں ہونی چاہیے پہلے بھی ایک دو بار یہ ہو چکا ہے جب بھی میری بات چیت شروع بات ہوتی ہے پروین جی بیچ میں کوئی نہ کوئی بول دیتا ہے مجھے ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی فینل میں دکھائی بھی نہیں دے گا عرشی اس طریقے سے کبھی کچھ ہوا ہے مجھ تو میرا بات کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہم airport پہ جاتے ہیں تو وہاں کے security ہمارا چھوٹا سا پلکر بھی ہمارے بیگ میں سے remove کروا دیتے دی ہے کیونکہ سٹیل allow ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کا اتنا level ہے ان کا اتنا standard ہے کہ ان کو لوگ جانتے ہیں ان کتنی پہنچ ہے سرکشہ کے لیاز سے لیگل طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا ایکسپرٹائز کے طور پر میں چاہوں گا سنگھ صاحب اس میں ہماری مدد کریں کیونکہ ہمارا experience ابھی تک اتنا رہا ہے کہ ہمارے چننوں ہوتے تو سب کوئی کسی دھرم کو مانتے اور وہ اپنے دھرم چننوں کو لے کر چلے جائیں گے نیم کیا کہتے اور کیا استطیعہ رہتے ہیں یہ تھوڑا آپ سمجھا پائیں گے ہم کو جی بلکل نیم بلکل سپشت ہے کیا آپ لے جا سکتے ہیں جو کرپان ہوای جہاز میں پرویش کرنے کا پریاس کر رہے ہیں جس چیز سے آپ کوئی آگھات پہنچا سکتے ہیں جو چیز آکرمن میں پریوں ہو سکتی ہے جیسے اگر چھڑی ہے چھاتا ہے اس کے بھی سپیس فیقیشن ہیں کہ آپ کس سائز کی چھڑی اور کس سائز کا چھاتا اور کیسا آپ لے چل سکتے ہیں من مانے طریقے سے چھڑی جو ساپ کی طرح ہوتی ہے یا اس کے اندر گھتی ہوتی اب ذرا اس کو سمجھیں کہ انیواریتہ کسی چیز کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طریقے سے ترشول لے جانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ پھر ہم نے یہ بھی کہ دیا کہ سی آئی ایس 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 پہ جانا بھی ہوگی لیکن جو اپنے آپ کو بڑا گروہ بتاتے ہیں جن کے کئی فالوور ہیں کیا ان کی اپنی ذمہ داری نہیں بنتی ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ ان کو الاؤ کر دیا جائے یا ان کے ساتھ میں ترشول چلا جائے یا جتنی گھاتک چیز آپ بتا رہے ہیں اس قسم کی کوئی بھی چیز چلی جائے ایسا نہیں تھا کہ میں مقت تلاشی سے اور اگر کوئی چیز مل جاتی سر آپ ایک من من جی پہلے میری بات سماپ ہونے دیں من جی اور پھر آپ ایک دس سوال کیجئے گا دوسری چیز جس چیز کا آپ پریوک آکرمڑ میں کر سکتے ہیں اور آپ نے بات کہیتی پرمین جی کیا گروہ جنوں کو اس پرکار کی چیز لے چلنی چاہیے گروہ تتو تو ان سب چیزوں سے بہت اوپر اٹھا ہوا ہے گروہ تتو کو کسی بیساکی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کہیں بیساکی کی ضرورت ہے کہ آپ کو تلوار یا کوئی چاہتا ہوں کہ ترسول لے جانا کوئی پاپ ہے اگر کرپان لے جائے جا سکتا ہے تو ترسول کو الاؤوٹ کرنے میں کیا سمجھ سکتا ہو سکتا الاؤوٹ نہ ہو لیکن اس کو الاؤوٹ کرنے میں کیا سمجھ چلیے سنی جواب سنی کرپان کے اوپر شاسن کے سمکش وارتہ ہوئی تھی کئی بار ماملہ سپریم کوٹ میں گیا اور شاسن نے اس کے بارے میں سو وچاریت ایک نرنے لیا کہ کس سائز کا کتنی چوڑائی کا کرپان لے کر چل سکتے اگر اس سے بڑا کرپان ہو تو لے سکتا ہو سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں جب رادے ماں کے ساتھ سین ہوا جب وہ فلائٹ میں ترشول لے کر گئی تو میں ان کے بحاف پر پوچھنا چاہتی ہوں جب وہ محط بات بریک پر جانے سے پہلے راکھی نے کہی کہ رادے ماں خود بول رہی ہے رادے ماں کے بیاب پر راکھی بول رہی ہے کیوں روین سب سے پہلی بات میں نے آپ کو یہاں پر شوپے بتایا تھا کہ میں رادے ماں کی ویروضی تھی سب درشک جب میں ان کی ویروضی سے ان کے پہ میں جب بول لگ میں آپ کو کارن بتایا تھا یہاں پر لوگ بیٹھ سوال جواب 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 دوں اب یہ بکرم زنگی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں بیکار کے سنت سے میرا مطلب بیکار کے سنت ہی ہے اور میں نے سنت کو بیکار نہیں کہا ہے میں نے بیکار کے سنت بیکار کے سنت کو بیکار اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بیکار کے سنت ختم ہو گئے ہمارے سماس سے اور سارے سنتوں کو سنت قرار دے دینا چاہیے ہر سمارے میں اچھے برے لوگ ہیں مندو ہر سمارے میں اچھے برے لوگ ہیں تتاکتت لوگ سنت بھی سمیں بھی گوڑ ہو سکتے ہیں تتاکتت سنت کو اگر بیکار سنت کہیں تو بہشا پریورت میں کیا سمجھتے ہیں ڈیجی پی 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 اس님� جا یہ پہ کچھ رہے ہیں پورے سنت سماج کو کہا بھی نہیں ہے آپ مسکوٹ کر رہے ہیں ڈی جی پی وکرم سنگھ صاحب تتاکتت سنتوں کو بیکار سنت کہنے میں کیا پتی کوئی سادو غلطہ نہیں کرتا سب سادو اچھے کرتے ہیں سادو کے بیسے میں تتاکتت کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ سادو نہیں ہے مہند جی پرمین جی یہ سادو سنتوں کی سنتوں کے سمبت میں چرچہ ہو رہی ہے یہ اکھاڑے میں دنگل ہو رہا ہے آپ سویم دیکھیں ہم ساتوکتا کی بات کر رہے ہیں دھرم کی بات کر رہے ہیں اور اتنا آکروش سب سے پہلے تو ہم کس کا پرتنیدھتو کر رہے ہیں کیا ہم سلطانہ اور مانسنگ کی طرف سے آئے ہیں یہ کسی سنتتو کی بات کر رہے ہیں نمبر دو آپ نے بات کی سنتتو کی ہندی میں گیانیشوری ہے سنت گیانیشور کی جو گیتہ پہ ٹپڑی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہاڑوں کے بغل میں جو کھائیاں ہیں وہاں جتنی بھی ستھان ہے پت بھرشت یوگی سے پٹی پڑی ہوئی ہے تو کیا سنت گیانیشور نے کپول کلپد باتیں کہی ہیں سنت گیانیشور ایک پائے ہوئے سنت تھے انہوں نے اگر کہا کہ اس مارک پہ 99 پرتشت لوگ پریاس تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن اتیر ماتر ایک پرتشت ہوتے ہیں تو پت بھرشت یوگی جوتش میں بھی ہماری بیٹی راکی بیٹی ہیں ان کو بھی مالوں گا ایک ستھان ہوتا ہے جوتش میں پت بھرشت یوگی کا جو پت بھرشت یوگی ہوتا ہے اس کا جوتش میں بھی ستھان ہے سنسار میں بھی ستھان ہے اگر آپ نے پت بھرشت یوگی کے بارے میں اگر کچھ کہا تو آپ نے کوئی انرگل بات نہیں کی یہ بات جوتش میں بھی ہے دھرم شاسر میں بھی ہے اور ہمارے وانگمہ میں بھی ہے لیکن نوال کشور جی کہتے ہیں کہ کوئی سنت برا نہیں ہوتا کوئی سادو برا نہیں ہوتا ان کی بات کو بھی سمجھیں گے اور اب باچیت کے آخری دور میں آج کا مدہ میں سیدھا سوال مہن جی آپ نے پوری بات سنی ڈی جی پی بکرم سنگھ صاحب سے ایک سیدھا سوال آپ سے کہ جب اس طرح سے کوئی بھی سنت یا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کتھت سنت تتھا کتھت سنت یا بیکار سنت جن کو کہا جائے تتھا کتھت سنت جب سامنے آتے ہیں تو ان کے خلاب بھی تو آواز بلند کرنی ہوگی سب کو ایک ہی ایک ہی تحالی میں رکھے یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہے یا کوئی خراب نہیں ہوتا یہ یہ کہاں تک جائز بات دیکھیں میں نے پہلے آپ کو نبیدن کیا ہے کہ ہر چھیتر میں دھارمی کے جکت میں بھی کچھ لوگ ایسے پرویش کر گئے ہیں جو دھارمکتہ کا دوہن کرتے ہیں ہم تو سیگار کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے لوگوں کو سابدھار رہنا چاہیے سنت کا کام ہے سردہ میں بردھی کرنا سنت کا کام ہے نہیں ہے کہ سردہ کا دوہن کرنا ہم نے ایسے لوگوں کوئی پچھلیا ہی نہیں آج کا جو بھی سہتہ اتنا تھا بھئی پہلے تو ان کو لے کے نہیں جاتی اچھا تھا لے گئی تو وہاں کے کانوں کے رچکتہ روک دیتے بات کتم ہم تو پہلے کہتے ہیں کون ساؤدھان کرے گا کون ساؤدھان کرے گا لوگوں کو ان کے پاس جانے سے ان کے پاس جانے سے رکھنے کے لیے کون ساؤدھان کرے گا کس کا فرض بنتا ہے دیکھیں ہم لوگ تو نویدن ہم تو نویدن کر سکتے ہیں کہ پرماتما کی اپاس نہ کرو ساز ترسمت اپاس نہ کرو جہاں آپ کو صدمارک کی بات ملے ان کی مانو کتنا بھی بڑا بیکتی غلط بات کرے اس کی مت مانو بہت اچھی بات راکھی راکھی آپ نے آتم کلیان ٹھیک ہے اچھی بات غلط راستہ کوئی بتا اس کی بات مانو اچھی بات نویدن کیا جا سکتا ہے راکھی آپ نے ہمیشہ کہا آپ یہ سوال اٹھاتی رہے مجھے یاد ہے بار بار یہ سوال آپ نے اٹھایا رادے ماہ کو سند کیوں مانے رادے ماہ کو سند کیوں مانے انہوں نے ایسا کون سا چمتکار کیا ہے آپ نے حال کے دنوں میں ایسا کیا چمتکار دیکھا جس سے آپ کو لگا کی رادے ماہ کو کیونکہ ابھی جو بات کہہ رہے ہیں نوال کشور جی وہ لوگ جو ابھی آپ کے کہنے پر ویروت کر رہے ہوں گے وہ آپ کے سمرتن کے ساتھ سمرتن میں جائیں گے تو ذرا ان کو ان کو بھی جسٹیفیکیشن ملے اس بات کا خود جائیے خود دیکھئے شکتی دیکھتی ہے چمتکار کو نمشکار ہے میں نہ ان سے کبھی ملی نہ میں نے ان کا کوئی چمتکار دیکھا نہ میں ان کے بارے میں ان کے وشے میں زیادہ جانتی لیکن ایک بات سے درشکوں کو سابدان کرنا چاہوں گی عرشی خان ویروتی ہے میں سمرتک ہوں کلیر ہے لیکن مہنت جیسے لوگ نہ ویروتی ہے نہ سمرتک ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں میں جی میں کلیر دھرم کا سمرتک ہوں کسی بیتی کا سمرتک نہیں ہوں کلیر دھرم کا سمرتک ہوں پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کا سمرتک کیا بیروتی ہے یہ سمجھ بھی نہیں آئے مجھے شو میں آس تک چلی پیر دوڑا چاہے یہ کونسکٹ وہ غلط ہے یعنی یہ پولیس دیکھ لے گی پولیس کریں گے میں کسی بیتی کے بہت سے ہوں گا یہیں تو بات سیمٹ کر رہ جاتی ہے ہاں وہ پولیس کا کام ہے کام کے لیے کیا ہے ہم نویدن کر سکتے ہیں یہ کہہ دینے بھر سے یہ کوئی بات نہیں ہوئی چلیئے بہت بہت شکریہ آپ سے بھی مہمانوں کا آج کا مدہ میں کلار اتنا ہے